ہلو دوستوں جیسا آپ چیتن اور اچھتن من کے بارے میں ابھی تک جان چکے ہیں ہر مہادیب ہر دیس میں ایسے دھرم اسطل ہیں جہاں روگیوں کا اپچار کیا جاتا ہے کچھ دنیا بھر میں مشہور ہیں باقی کا پتہ صرف آس پاس کے لوگوں کو ہی ہے چاہے وہ مسہور ہوں یا نہیں ہوں ان دھرم اسطلوں پر جو اپچار ہوتا ہے وہ اچھتن من کی شکتیوں سے ہی ہوتا ہے آپ چنتہ تناؤں اور ڈر کے کارن اپنے حضر فیفنوں اور ان انگوں کی سامانیلہ کو گربل کر دیتے ہیں آپ کے اچھتن من میں صدباؤں سہت اور شانتی کے ویچار بھرے پڑے ہیں اس سے آپ کے سریر کی سموچی کارپرانلی دوبارہ سامان نہیں ہو سکتی ہے اپنے چیتن من میں سرسیشت امید کر رہے ہیں آپ کا اچھتن من نشتہ اور آپ کے آتن بیچاروں کو ساکار کر دیتا ہے آپ کی سمکسہ کے سکھت انت کا سمادھان کی کلپ نہ کریں اپلپ اور رومانچ کو محسوس کریں آپ جو بھی کلپ نہ کریں گے یا محسوس کریں گے اسے آپ کا اچھتن من سوکار کر کے اور اس کو پرنان میں بدل دے گا کلپ نہ اور اندسواس کی شکتی ہی اتنی پربل ہے کہ اس سے نظر انجاد نہیں کیا جاتا ہے اس کا ایک عدبت اتاران ہے کہ اسے کوئی ویکٹ یا کوئی ڈاکٹر کسی کو اگر پانی کی ایک شیسی دے دے اور روگی کو لانے والے ویکٹ سے کہے کہ یہ بہت مہین مہنگی دوا ہے اس کو تلسی کے پتے پر دو گن ڈال کر کھلائیے گا تو اس کے من میں ایک نشتہ ہو جائے گی اور وہ تلسی کے پتے پر دو گن ڈال کر کھلائے گا تو روگی اب اسے ہی ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح یہ ایک معنیتت ہے کہ اپچار کی سبی پدھتیاں بہت آشچہ جنک اپچار کر سکتی ہیں آپ اس نشکر پہ پہنچیں گے کہ کسی آنترک گھٹک اور پرتکیا کے قرآن ہوگا جو سب میں سمان ہو سچ مجھ ایسا ہی ہے اپچار کا گھٹک اچیتن من ہے اور اپچار کی پرکریہ ایک آستہ ہے ان آدھار بھوت سچائیوں کے بارے میں گہرائی سے سوچیں آپ کے مانسک کاریوں کا بیواجن کر کے ایک کار چیتن من اور دوسرا کار اچیتن من کو سوپا گیا ہے آپ کے اچیتن من سجھاؤ کی شکتی کا ہمیشہ پالن کرتا ہے آپ کے سریر کے سبھی کاریوں استعتیوں اور انبھوتیوں پر آپ کے اچیتن من کا پورا پورا نینترہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہم آسانی سے ان آدھار بھوت پرستیتیوں کی کلپنا کر سکتے ہیں جو آتم ویسواس اور کلپنا سے اتپن ہو سکتی ہے خاص کر جب یہ دونوں ہی چیزیں روگی اور اسے پرہاویت کرنے والوں کے بھی پرہاہیت ہو نشت سمردنوں کے پرہاو سے ہونے والے اپچار ان کی کلنا اور آتم ویسواس کے پرہا ہیں نیم حکیم اور دارشنک جانتے ہیں کہ اگر کسی سنت کی استھیوں کی جگہ کسی سامان انسان کی اگر کو رکھ دیا جائے تب بھی بیماروں میں اتنے ہی لاپکاری پرانام ملیں گے بشرتے انہیں یقین ہے کہ یہ سچے اسمرتشن ہیں اس پرکار آدمی جو سوچتا ہے اپنے من میں اور لگاتار سوچتا رہتا ہے اس کی چھاپ اس کے اچیتن من پر پڑتی ہے اور اچیتن من وہ اسی پرتکیا پر کار کرنا سرو کر دیتا ہے آپ خود کو بار بار یاد دلائیں کہ کسی بھی چیز کی اپتارک شکتی آپ کے من میں ہے جان لیں کہ آستہ جمین میں بھوئے گئے بیچ کی طرح ہے یہ اپنی طرح سے فل دیتی ہے آپ کے من میں ویچار کا بیچ بولیں اسے امید کا پانی اور کھات دیں اور یہ واسطر کتاب میں بھر جائے گا کسی اور کے لیے پراتھ نہ کرتے سمجھ یہ جان لیں کہ پونٹا سندرتا اور آدرش آپ کا آنطرک گیان کسی دوسرے کے اچیتن من کے نرات مکسورب کو بھر سکتا ہے تطہہ عدود پرنام دے سکتا ہے آپ بیبین دھرم اصلوں پر جن چمتکاری اچاروں کے بارے میں سنتے ہیں وہے کلپنا شکتی اور اندھی آستہ کے کاران ہوتے ہیں جو اچیتن من کے من پر کار کر کے اچاری شکتی کو مکت کرتی ہیں سارے روگ مستش میں پیدا ہوتے ہیں جو بھی چیز شریر پر تک تک پرگٹ نہیں ہوتی ہے جت تک کی انروپ کوئی نچہ نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کی آستہ کی وست چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو آپ کو پرنام ملیں گے آپ کا اچیتن من آپ کے مستش کے وکار پر پرتکیا کرتا ہے آستہ کو اپنے مستش کے وچار کے روپ میں دیکھیں اتنا ہی کافی ہے یہی ہے اچیتن من کا صحیح سدھانت